بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب اہنوائی خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھیں ہمارا چینل مددکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ مقدس وقال آج میں آئی ہوئی ہوں اگین سائرہ کے پاس سائرہ آج ماشاءاللہ سے بہت خوش ہے اور سائرہ کی ہنسی دے کہ میں خود بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی نمی زندگی دے اور سائرہ کے لئے ہم لال جوڑا لے کے آئے ہیں جب میں پہلے آئی تھی تو سائرہ نے مجھے کہا تھا کہ لال جوڑا چاہیے سفید کپڑے چاہیے اور ساتھ کی چوڑیگا چاہیے تو سائرہ آپ کیوں رو رہی ہو سائرہ میں کوئی پیار کرتا ہے اس وجہ تو آپ نے بہت چھوڑا سائرہ نا 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 میرا بہتا ہے رونا نہیں ہے رونا نہیں چپ 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 یہ جو ہے سائرہ اس لئے رونے لگی خوشی کے آنسوں اس کے آگے ہیں اور کہ ہم ان کے لئے کپڑے لے کے آئے ہیں اور میں اب جو ہے سائرہ کو کپڑے دوں گی سائرہ کے لئے میں بہت پیارے کپڑے لے کے آئے ہوں پہلا تو سائرہ کے لئے ہے یہ والا سوڑ یہ سائرہ دیکھیں یہ آپ نے سلائی نہیں کروانے یہ صرف اس نے پہن نہیں ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سائرہ سائرہ یہ دیکھو اچھا لگ رہا ہے اچھا ہے نا پیار آزا اور ایک اور سوٹ ہے اس کے لئے یہ ہم اس کے لیے دو سوٹ لے کے آئے ہیں اور یہ ہے اس نے لال اور سفید کہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ لال اور سفید ہم دونوں مکس کر کے لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں پیارا ہے نا یہ اولاد دیکھو ہے نا یہ سائرہ نے عبیت پہ پہنے ہیں یہ والے اور یہ ساتھ میں اس کے یہ ہے وٹروزر ہے یہ سلیہ میں کپڑے ہیں یہ کیونکہ ان کو سلائی نہ کروانی پڑے اس کے بعد جو ہیں وہ اس کے لیے باقی سمان بھی لے کے آئے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں چوڑیاں یہ سائرہ کی چوڑیاں ہیں جب ہم آئے تھے اس نے چوڑیاں کا مجھے کہا تھا اور لال کو اس کا لال کا بڑا شوق تھا اس کو کہ میں نے لال ہی چیزیں لینی ہے یہ جو ہیں جی یہ دیکھیں یہ ہے کتنی پیاری بازی تنی چیز اس کے بعد مہندی بھی ہے سچ اس کے اندر مہندی بھی ہے اس کے اندر یہ مہندی بھی ہے اس نے مہندی بیت پر لگانی ہے سائرہ آپ خوش ہونا خوش ہے سائرہ خوش ہونا جو لال سوٹ پہن نہیں کہنا مجھو دکھا جا ہے یہ دیکھیں اور ان کے لئے ہم راشن بھی لے کے آئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راشن بھی ہے تاکہ سائرہ کو کوئی مسئلہ نہ ہو یہ فیملی بہت زیادہ مجبور تھی ان کے سب کچھ اس فیملی کے لئے کیا گیا ہے اور بھا جی اب مجھے یہ بتائیں کہ کیسی جارید کی تیاری بس گریب بند دی کہ کوئی تیاری کہنی بہت مجبور ہے چھاڑا ہے پہیے اللہ اچھا بھا لے کہ اندگار آئے بیٹھے ہیں تے چھاڑا پیسے ادھارے چھاڑا چھاڑا پہیے تے اندے پیٹے چی بہت دار دے تکلیف ہے چھے دوائشوائی نہیں لے سگن دی تکلیف ہے تے والدوکتوے روپن کوئی آوے تا ہے بھا یاد یہ میرا ارمان کرتے ہیں اندھو پہیے بلکل بلکل خوشی جب ہوتی ہے تب بھی ہوتی ہے تو پچھل دفعہ بھی آپ کی گھر میں گوشت نہیں آیا کہ یہ تھی جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے جب وہ قربانی کرتے ہیں تو میں کہتے ہوں ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں تک پوچھانا ہوتا ہے گوشت نہ کہ ہم ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے گھر سے آتا ہے لیکن یہاں ہماری معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جن کے گھر سے ہمیں گوشت آئے گا ہم نے صرف ان کے بیچنا ہے لیکن ان کے گھر جو مصحق لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر تک گوشت نہیں پجھا سکتا تو ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ہم سب بہنبائی ملکے کوشش کریں گے کیونکہ عید کو جو ہے وہ بہت کم دن رہ گئے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ ایسے مصحق لوگوں تک جو ہے وہ گوشت پہچا رہا ہے جو بیچارے عید کے دن بھی کھا نہیں سکتے پورا سال تو میں کہتے ہیں بہت دور کی بات ہوتی ہے تو عید کے دن جو ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے تو میں اپنے سب بہنبائیوں سے یہ ایک گزارش کروں گی کہ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں جو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اس قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں ورس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم سب بہنبائیوں مل کر جو ہے وہ ایسے لوگوں تک جو ہے وہ قربانی کا گوشت پہنچائیں جو مصحق ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ہم نے ان کا بتایا تھا کہ سائرہ کا طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے جو روتی رہتی ہے پھر دکھ ہوتا ہے بلکل دوائی نہیں لے سکتے یہ بیچارے اور وہ اس طرح سے روتی رہتی ہے جب وہ ایسے کوئی اہمدردی کرنے کے لیے آتا ہے پیار کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس طرح رونا شروع ہو جاتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے دوائی نہیں لے سکتے اس کے لیے چلیں آپ پیشان ہو سہرہ آپ نے میرے بیڑا پیشان نہیں ہونا رونا نہیں ہے نا 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 پپڑے اور بھی آئیں گے پیسے بھی دینے ہیں آپ کو پیسے بھی دینے ہیں پھر آپ نے ساری چیزیں لینے ہیں اس کو پھر برگر شوارما کھلانا ہے ہاں برگر شوارما بھی کھلانا ہے سہرہ اس کو پتا چلتا ہے ہم پیسے دیتے ہیں سہرہ کے علاج کے لیے تاکہ ان کا علاج صحیح سے کروا سکیں اور یہ میں کہتی ہوں بیٹھنے کے قابل ہو سکے یہ بیٹھ نہیں سکتی اب یہ بہن بتا رہی ہیں کہ شاہ راکل کا ان کا پیٹھ میں زیادہ درد ہو رہا ہے بہت درد ہو رہا ہے اور یہ اللہ پاک کی طرف سے پیسیں پچاس ہزار روپے ہیں یہ ہماری پیاری سی بہن ہے سنا یوکے سے ہیں بس آپ نے لیے دعا کرنی ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا زیادہ اور دے کہ وہ ایسا ہی اور بہت سے لوگ کی حلپ کرتے ہیں جنہیں سارے واسے اتنا کیتے ہیں اللہ سارے واسے اتنا دے سی سارے بچی واسے انہوں نے اتنا کوش کیتے ہیں انہوں نے اللہ سارے بہت کوش دے سی بے شک اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ حکم کرے بلکل جو آپ نے ان کا علاج کروانا ہے اور جو چاہتی ہے جو اس کو لے کے دیں اور بس اللہ تعالیٰ ہر مسلمان ہر انسان کی میں کہتے ہوں پریشانیاں دور کرے اور جو جہاں بھی رہیں وہ خوش رہیں سلامت رہیں جی میرے پیاری بیورز میں نے جو پہلے بھی بات کی تھی قربانی کی تو یہ آپ سب کی وجہ سے سارا کچھ ممکن ہو سکتا ہے تو مجھے آپ سب پر بہت زیادہ ترسٹ ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمارا پورا ساتھ دیں گے تو ہم انشاءاللہ قربانی کریں گے اور قربانی کا جو گوشت ہوگا وہ ایسے لوگوں تک پہنچائیں گے جو بیچاری عید کے دن بھی کھانی سکتے ہیں آپ سب کے تعاون کا میں جہاں بہت شکریہ دا کروں گی پہلے بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ پر انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے جو بھی میرا بہن بھائی اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے ورس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں گیا ویڈیو کو لائک کر دیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سارے مستحق لوگوں کی ہیلپ ہو سکے اور وہ بھی ایک اچھی زندگی اور ایک اچھی عیدیں گزار سکے ایسے ہی ملتے رہیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات